السلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں ہوں آپ کا دوست عمران ایک بار پھر سے حاضر ہو چکا ہوں اسلامیت کی ایک اور ویڈیو لے کر ناظرین بھارت کا چندریان تین جب سے چاند پر پہنچا ہے ہر طرف صرف ہماری ہی بات ہو رہی ہے یہ ہم سب کے لیے بہتی فقر کی بات ہے لیکن ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ چندریان تین نے چاند پر کچھ ایسا ڈھونڈ لیا ہے جسے دیکھنے کے بعد ہر مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے گا جیہاں ناظرین ہمارے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چاند پر لکھا ہوا ملے گا اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیا تھے اور اس کے ثبوت آج بھی چاند پر دکھائی دیتے ہیں تو دوستوں کس طرح سے چاند کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹکڑے کے تھے اور چاند کے کس جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دکھائی دیتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بات بتانے والے ہیں اسی وجہ سے ناظرین اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت ہو لیے گا تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کا ناظرین پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے واحد ایسے نبی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا اور انہیں تمام مسلمانوں کا امتی بنایا ناظرین آپ کو بتا دے کہ ہر مسلمان کے لیے فقر کی بات ہے کہ ہم پیارے نبی کے مخلوق ہیں اور ان کی امت میں ہیں ناظرین چندریان تین کے چاند پر پہنچنے کے ساتھ ہی بھارت کے بیگانی کا بروزانہ چاند پر نئی نئی خوجے کر رہے ہیں اس سے پہلے چندریان ایک جب چاند پر پہنچا تھا تو وہاں پر پانی کی خوج بھی اس رو نہیں کی تھی اس بار بھی چندریان تین کو چاند کے راز کے بارے میں جاننے کے لیے بیچا گیا ہے جس جگہ چندریان تین کو لینڈ کرا گیا ہے تو وہ چاند کا ساؤت پول ہے جہاں سورج کی روشنی پہنچ پانا بہت ہی مشکل ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں دو سو ڈگری پارا ہے اور خون جوانے والی تھنڈ ہے اسے کے ساتھ ناظرین آپ کو بتا دے چاند کی دھرتی پر بہت بڑے بڑے گڑڈے ہیں اور انہیں لونار کریٹر کہتے ہیں ناظرین بھلے ہی آج تک چاند پر کوئی مسلم دیش نہ پہنچاؤ مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی مسلمان خوچ کرتاؤں کے نام پر چاند کے بڑے بڑے کریٹر ہیں جی ہاں دوستو چاند پر ہمالے پروت جتنے گہرے گڑڈے ہیں اور جس میں ایک پورا پروت سما جائے چاند کی مٹی بہت باریک ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی طرح کی کوئی دھرتی کا بل کام نہیں کرتا ہے چاند کی دھرتی پر کسی بھی انسان کا قدم رکھنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اس کی وجہ نہ تو آکسیزن ہے اور نہ ہی دھرتی کا بل جس کے وجہ سے انسان چاند پر اچھلتا اور اڑتا ہوا نظر آتا ہے لیکن دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ناسا نے چاند پر انسانوں کو بھیجا تھا لیکن اس سے بھی پہلے مسلم خوش کرتا ہوں نے چاند کے بارے میں ایسی باتیں خوش نکالی تھی جن کی وجہ سے چاند کی سطح پر بنے گڑوں کے نام ان کے نام پر رکھے گئے جیہاں دوستو تو آئیے آپ کو ایسے مسلم ویگیانکوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور ساتھی آپ کو یہ بھی بتائیں گی کہ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے اور کیوں کیے تھے دوستو جب ویگیانکوں نے چاند کی دھرتی پر انسانوں کو پہنچانے کی پلاننگ کی تھی تو انہوں نے چاند کے بارے میں جانکری اکٹھا کرنی شروع کر دی اور ٹیلیسکوپ کی مدد سے چاند کی دھرتی کو دیکھ کر پتہ لگایا کہ چاند کی دھرتی پر تو بڑے بڑے گڑے موجود ہیں ان گڑوں کو پہچاننے کے لیے ان کو نام دیئے گئے کچھ گڑوں کا نام آدھونیک ویگیانکوں کے نام پر رکھا گیا لیکن زیادہ تر نام مددہ کالین کے ان مسلم ویگیانکوں کے نام پر رکھے گئے جنہوں نے سب سے پہلے اپنی تعلیم سے چاند کے بارے میں عجیب خلاصے کیا تھے چاند کی دھرتی پر چوبیس سے زیادہ علاقوں کے نام مسلم ویگیانکوں کے نام پر رکھے گئے جن میں بائیس ویگیانک تھے مگر دو لوگ وہ تھے جو ویگیانک نہ ہوتے ہوئے بھی ویگیان اور چاند کو دیئے اپنے ہائم کردار کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لیکن ناظرین جس نام کی سب سے زیادہ ہوا ہے اور جو نام ہر مسلمان کے لئے شیرہ ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو پہلے سے ہی چاند کی دھرتی پر چھایا ہوا ہے جی ہاں ناظرین جس نام کو دنیا مٹانے کا سوچ رہی ہے وہ نام تو پوری کائنات میں مشکول ہے اور کیا دھرتی اور کیا چاد ہر طرف صرف ان کے ہی نام کی فضائے ہیں اور ناظرین آپ کو بتا دے کہ جن چوبیس مسلم ویگیانکوں کے نام چاند کی دھرتی پر موجود گڑوں کے نام پر رکھے گئے ہیں دونوں میں سے زیادہ تر کے سرنیم محمد اور احمد تھے اور آپ کو یہ بتانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دونوں ہی نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ناظرین آپ کو ان ویگیانکوں کے نام بتائیں تو سب سے پہلا نام ابو رہان محمد بن احمد البرونی کا آتا ہے اور جو کی البرونی نام سے زیادہ مشہور ہوئے اور ناظرین آپ کو بتا دے کہ چاند کے تقریباً گیارہ حصہ کے نام محمد سرنیم والوں کے نام پر رکھے گئے ہیں البرونی کے علاوہ باقی محمد سرنیم والوں میں محمد ابن موسیٰ الکھارجنی محمد بن زابر البتانی ابو عباس ابنیل محمد الفرگانی ابو محمد زابر ابن افلا ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ ابو عبید عبداللہ بن عبدالعزیز بن محمد الباقری ابو حسن ابن احمد یونوس ال سدفی محمد ابن محمد نصیر الدین تسی تو ان سبھی مسلم ویجیانکوں کے یوگدان کے چلتے ہیں ان کے نام پر چاند کے ایک کریٹرز کا نام رکھا گیا تھا اسے کے ساتھ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جب چاند پر انسانوں نے جانے کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا یعنی کہ 1925 میں مسلم ویجیانک ابو الفیدہ کے نام پر چاند کے بڑے سے گھڑے کا نام رکھا گیا تھا اور ناظرین آپ کو یہاں بتا دیں کہ سال 1969 میں جب ناسا کا اپولو 11 انسانوں کو لے کر چاند پر پہنچا تھا تب جس جگہ نیل آمسٹرانگ اترے تھے وہاں پاس کے کریٹر کا نام عبدالوالید محمد ابن روش کریٹر تھا اور جب امریکہ نے انسانوں کو چاند پر بھیجا تھا تو اس بات کا انہوں نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا کہ جس جگہ وہ اپنے لوگوں کو بھیجیں گے تو وہیں ایک جگہ دنیا کی سب سے طاقتور شخصیت کا نام ہوگا اور اس سے پہلے جب روش نے اپنا چاند پر لونہ ٹو سپیس کرافٹ بھیجا تھا تو چاند کی جگہ پر جب لونہ ٹو ٹکرا کر کریٹر ہو گیا تھا تو اس کا نام مرزا محمد البیک کریٹر تھا اور ناظرین یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دونوں ہی ویگیانیکوں کے نام میں محمد کا نام تھا یعنی کہ بڑی بڑی سپیس ایجنسی کی سپیس کرافٹ پہنچنے سے پہلے وہاں پر محمد نام چھایا ہوا تھا ناظرین امریکہ سے لے کر یورپ اور روس سے لے کر چین ہر دیش کو مسلمانوں اور اسلام سے خننس ہے بے شک کیونکہ ہر جگہ جہاں بھی نظر ڈالے تو وہاں پر اسلام اور محمد صاحب کا نام روشن ملتا ہے اور ناظرین شاید یہی وجہ ہے کہ اسلام کے بڑتے رتبے سے کئی دیشوں میں خلبلی مچی ہوئی ہے اور اسی بیچ کئی دیش اسلام کو اور مسلمانوں کو نیچہ دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ شاید بھول رہے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری خود ہمارے خدا نے لی ہے اور جب تک ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں تب تک ہم اور ہمارے دین اسلام کا کوئی بال تک باقا نہیں کر سکتا اور ناظرین بیش شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دہشت کھانے والے اور ان سے خننس رکھنے والے ان شیطانوں کے خاندان کے لوگ آج بھی موجود ہیں اور شیطانوں کی یہ اولادیں نہیں چاہتی ہے لیکن ہر مسلمان یقیناً امانداری کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ چلتا رہا ہے اور بالکل ایسے ہی آگے بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ تو ناظرین محمد صاحب کا رتبہ سب سے عالی ہے ان کے حسنی اتنی مشہور ہے کہ ان کے دشمن ان کے نام سے ہی خوفزدہ ہو جائے کرتے تھے اور ان کے جانے والے ان کے لیے جان تک لٹانے کو آمد آتے اور انہیں ایسی کرامات حاصل تھی کہ وہ اپنے ایک ہی حکم پر چاند کے دو ٹکڑے کر دیا کرتے تھے اسے کے ساتھ ناظرین محمد کا نام دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا نام بھی بنا ہے تو آپ کے گھروں میں کتنے لوگوں کے نام محمد کے نام سے آتے ہیں اس کا جواب ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بھی مد بھولیے گا اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیجے گا اسے کے ساتھ اس بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مد بھولیے گا تاکہ چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے اگلی ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں